بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجون اکرام دماد نبی حضرت سیدنا علی نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مختلف شادیاں کی جن کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے اسی طرح ان بیویوں سے بچوں کی تعداد اور ان کے ناموں کے بارے میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صحیح اصناد اور تاریخی حوالوں سے حضرت سیدنا علی کی تمام بیویوں لونڈیوں اور ان کی تمام اولاد کے بارے میں بتائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کی کتنے اور کون کون سے بیٹے واقعہ کربلا میں شہید ہوئے تھے حضرت علی کے کون سے بیٹے سے ان کی نسل چلی جو آج بھی باقی ہے حضرت علی کی کل کتنی بیٹیاں تھی ناظرین محترم حضرت سیدنا علی جو اہل سنت کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشریع کے پہلے امام ہیں انہوں نے مختلف وقتات میں نو شادیاں کی اور ان کے علاوہ آپ کی کئی باندیاں بھی تھی آپ کا پہلا نکاح جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا اور ان سے تین صاحبزادے حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور امام محسن پیدا ہوئے حضرت محسن کا بچپن میں ہی وسال ہو گیا سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علی کی دو صاحبزادیاں حضرت زینب کبرا اور حضرت امہ کلسوم کبرا پیدا ہوئیں جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بقید حیات رہی آپ رضی اللہ عنہ نے کسی اور سے نکاح نہ کیا حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد آپ کی دوسری شادی ام البنین یعنی فاطمہ بنت حضام سے ہوئی ان سے چار فرزند پیدا ہوئے حضرت ام البنین سے حضرت علی کے بیٹوں کے نام حضرت عباس حضرت جعفر حضرت عبداللہ اور چوتھے بیٹے کے نام اہل سنت کی کتابوں میں عثمان جبکہ اہل تشریح کی کتابوں میں عمران لکھا ہے اہل تشریح کے حوالے میں ان کی ایک بیٹی حضرت رکیہ کا بھی ذکر ملتا ہے ناظرین مطرم حضرت علی کی تیسری شادی حضرت خولہ بنت جعفر حنفیہ سے ہوئی بارہ ہجری صحابی رسول مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قبیلے کی عورتوں کو مدینہ اسیر بنا کر لائیا گیا تو خولہ بنت جعفر بن قیس حنفیہ بھی قید ہو کر مدینہ آئیں تو حضرت علی نے بارہ ہجری میں حضرت خولہ سے عقد فرمایا جن سے حضرت علی کے اکرودے بیٹے حضرت محمد اکبر پیدا ہوئے جو کہ تاریخ میں حضرت محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے سیدنا علی نے چوتھی شادی حضرت سہبہ سے فرمائی سہبہ بنت عباد بن ربیہ بن یحیہ بن الکمہ بن تغلیبہ سہبہ خاتون کی کونیت ام حبیب یا ام حبیبہ تھی حضرت علی نے جنگ یمامہ یا اہنل تمر کے اسیروں میں سے آپ کو خرید فرمایا تھا اب بارہ ہجری میں فتح اہنل تمر کے بعد عقد میں آئیں حضرت سہبہ خاتون عرف ام حبیبہ کے بطن سے اہل سنت روایات کے مطابق ایک بیٹا حضرت عمر الاطراف اور ایک بیٹی حضرت رکیہ پیدا ہوئیں جبکہ اہل تشیر روایات کے مطابق حضرت ام حبیب کی بطن سے حضرت علی کے چار بیٹے عمر الاطراف، عباس، اسغر، محمد اسغر اور ابراہیم پیدا ہوئے حضرت علی کی پانچویں شادی حضرت امامہ بنت ابو الاس سے ہوئی جن سے حضرت علی کے ایک ہی فرزن حضرت محمد عوست پیدا ہوئے حضرت سیدنا علی کی چھٹی شادی حضرت اسما بنت امیس سے ہوئی حضرت اسما بنت امیس بائیس جماعتی ثانی تیرہ ہجری کو بیوہ ہو گئی اور ان کی کفالت حضرت علی کے ذیمے آئی بعد عدد بارہ ہجری میں حضرت علی نے حضرت اسما بنت امیس سے عقد فرمایا حضرت علی سے حضرت اسما بنت امیس کے یہاں دو بیٹے حضرت یاہیہ اور حضرت آن کی ولادت ہوئی بعض روایات میں حضرت عون کی جگہ حضرت محمد اصغر کا ذکر ملتا ہے حضرت علی کی ساتھویں شادی حضرت لیلہ بنت مسعود سے ہوئی جس سے حضرت علی کی دو صاحبزادے پیدا ہوئے اہل سنت روایات میں ان کے نام حضرت عبید اللہ اور حضرت ابو بکر ہیں جبکہ اہل تشیر روایات میں ان کے نام محمد عبداللہ اور محمد اصغر ہیں آٹھویں شادی حضرت ام سعید بنت اروہ سے ہوئی جن سے دو بیٹیاں ام الحسین اور رملہ کبرہ پیدا ہوئیں نامی شادی میں اختلاف پایا جاتا ہے اہل سنت کی روایات کے مطابق حضرت علی کی نامی شادی مہیہ بنت امر القیس سے ہوئی جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور کچھ ہی دنوں بعد وفات پا گئی جبکہ اہل تشیر روایت مطابق حضرت علی کی نامی شادی حضرت ام شعب سے ہوئی جن سے ایک بیٹا عبداللہ عوض پیدا ہوئے اس کے علاوہ متعدد بانیوں سے پیدا ہونے والی آپ کی اولاد کے نام درجل ہے حضرت ام حانی حضرت میمونہ حضرت زینب صغرہ حضرت رملا صغرہ ام کلسوم صغرہ حضرت فاطمہ امامہ حضرت خطیجہ حضرت ام القبرہ حضرت ام سلمہ حضرت ام جعفر حضرت ام جمانہ اہل سنت کی مطابق حضرت علی کے وہ بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے ان کے نام یہ ہیں حضرت سیدنا امام حسین حضرت عباس علمدار حضرت جعفر حضرت عبداللہ حضرت عثمان حضرت ابوبکر حضرت ابراہیم حضرت عباس حضرت عباس حضرت عباس اسغر حضرت عبداللہ اسغر حضرت عبیداللہ جبکہ اہلہ تشریح کے مطابق جو بیٹے حضرت علی کے کربلا میں شہید ہوئے ان کی تعداد بارہ تھی ان کے نام یہ ہیں حضرت سیدنا امام حسین حضرت عباس علمدار حضرت عبداللہ حضرت عمران حضرت جعفر، حضرت محمد، حضرت عبید اللہ، حضرت ابراہیم، حضرت عباس اصغر، حضرت محمد آست، حضرت عون، حضرت عمیر الاقراف ناظرین محترم اہل سنت روایات کے مطابق حضرت علی کی کل نو بیویوں سے پندرہ بیٹے پیدا ہوئے جبکہ اہل تشیر روایات کے مطابق حضرت علی کی نو شادیوں سے اٹھارہ بیٹے پیدا ہوئے ناظرین محترم حضرت علی کی نسل آپ کی چھے بیٹوں سے چلی حضرت سیدنا حسن حضرت سیدنا حسین حضرت عباس حضرت جعفر حضرت محمد حنفیہ اور حضرت عمر الاطراف